آپ کے سامنے قرآن اسی طریقے سے پڑھا جا رہا ہے کہ جیسے کوئی آپ کے سامنے قرآن اسی طرح پڑھا جا رہا ہے جس طرح فرنچ زبان کے اندر آپ کو گالیاں نکالنا شروع کر دیں اس میں قرآن کی کھلی توہین ہے اندازہ کریں قرآن پڑھنے کو میں نے یہ کہنا ہے کہ قرآن گالی ہیں نعوذ باللہ جو شخص قرآن کی سب زیادہ دعوت دے رہے ہیں یہ پوری ایک بات ہوئی تھی اور یہ میں نے روی نہ رویا تھا کہ قرآن دنیا میں سب سے پڑھی جانے والی کتاب ہے لیکن اس کا تلخ پہلو یہ ہے کہ سب سے زیادہ بغیر سمجھ کے پڑھی جانے والی اگر کوئی کتاب ہے تو وہ قرآن ہے دنیا میں کوئی اتنی مظلوم کتاب نہیں جسے بغیر سمجھ کے اتنا زیادہ پڑھا جاتا ہو اور میں نے کہا تھا یار آپ کا دوست اگر فرنچ لینگویج میں کوئی آپ کو خط لکھ دینا تو دس بندوں سے آپ اس کا ترجمہ کرواتے پھیریں گے کہ ہو سکتا ہے ڈالر ہی پیجے ہوں لیکن اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کے ذریعے تمہیں کتاب دی تمہیں یہ توفیق ہی نہیں کبھی اسے ترجمہ سے پڑھ لو یا کسی سے جاگز کا ترجمہ کروالو کہ اللہ تعالی مجھ سے کیا چاہتا ہے اور پھر میں نے ساتھ ایک لطیفہ سنایا جو پنجاب کے معاشرے میں عام ہے کہ کچھ پنجابی سعودی عرب چلے گے عربیوں کے ساتھ ان کا جھگڑا ہوا انہوں نے پنجابی میں گالیاں نکالی اور انہوں نے ظاہر ہے عربی میں گالیاں نکالی اور جب واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ جو عربی تے اتنے چنگے نے کیسے انہوں گالاں کر دے ساتھ اور گو قرآن ہی سنان دے ساتھ یہ مشہور ایک لطیفہ ہے یہ میں نے سنا کے تو آگے کہا یار آپ لوگوں کی بھی یہی حالت ہے جس طرح آپ کو کوئی فرنچ میں آگے گالیاں نکال دے یا آپ کے سامنے قرآن پڑھے آپ کو فرق نہیں پتا لگنا اس کو پگڑ کے انہوں نے یہ بنا دیا اب مجھے بتائیں کیا بات تھی جو قرآن کے دفاع میں تھی جو بندہ قرآن کی ترقیب دلا رہا ہے اسی کے خلاف بول پڑے یہ اور یہ ان کے بڑے کی سنت ہے ابو جہل کی سورہ الانفال میں آئے کہ ابو جہل نے غزوہ بدر سے پہلے کہا کہ اے اللہ اگر یہ تیرہ نبی برحاق ہے نا تو ہم اسمان سے پتھر ہم پہ نازل کر ہم اس پہ ایمان نہیں لارے اور پھر پتھر کوئی نازل نہیں ہوتے تھے تو وہ کہتا تھا دیکھ لو اللہ ہمارے ساتھ ہے یعنی وہ بھی اللہ کو مانتا تھا انہوں نے تکاڑی کرائی اور اللہ نے ذن مندے ہاں اللہ کے انڈر وہ چھوٹے بوتوں کو مانتے تھے لیکن بڑا الہ وہ بھی کہتے تھے گوڑ یہ تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اے محبوب جب تک تم ان میں موجود ہو ہم ان پہ عذاب نہیں بھیجیں گی یہ اللہ کی سنت ہے کہ نبیوں اور اہل ایمان کو وہاں سے نکالا جاتا ہے پھر عذاب آتا ہے جس طرح کہ قوم نو کو نجات دی گئی اور جو منکرین تھے حضرت نو علیہ السلام کے انہیں ہلاک کیا گیا لیکن اہل ایمان کو وہاں سے نکالا گیا اور یہاں پہ بھی پھر اہل ایمان کو نکال کے مدینہ شیو لائے گیا اور غزبہ بدر میں عذاب کی پہلی قیسط آئی مشرقین عرب کے اوپر ستر سردار ان کے قتل ہوئے تو وہ بھی کہتے تھے اے اللہ اللہ جس طرح یہ کہہ رہے ہیں آپ دفاع کر رہے ہیں قرآن کا آپ لوگوں کا قرآن کے ساتھ اور جو لوگ یہ کہیں قرآن اور حدیث ڈریکٹ نہ پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے وہ قرآن کے ٹھیکے دار بنے ہوئے ہیں ظالموں تم لوگوں کا کیا قرآن سے لینہ دینا اس میں مجھے ایک زیمنل نطیفہ اوریجنل آپ بتا ہے بنگلہ دیش میں انہوں نے ایک سوشل ایکسپریمنٹ کی ہے جس طرح یہاں پہ بھی آپ کو بتا نہ کہ مردوں کی عادت ہے کوئی دیوار کوئی سنسانسی دیکھیں گے تو پشاب کرنا شروع کر دیں گے اس کی طرح مو کر کے بنگلہ دیش میں انہوں نے دیکھا کہ جناب یہ تو لوگ باز ہی نہیں آتے پان کی پچکاریاں پھینکتے ہیں پشاب کرتے ہیں وہ انہوں نے ویڈیوز بھی دکھائیں وہ خفیہ بنائی بھی تھی دور سے پھر انہوں نے کیا کیا کہ قرآن کے رسم الخط میں نا انہوں نے دیواروں کے اوپر لکھ دیا کہ یہاں پشاب کرنا منع ہے لیکن وہ لگتا تھا کہ قرآن کی عید لکھی ہوئی ہے ظاہرہ مسلمانوں نے پتہ ہی نہ قرآن نے اندر کے لکھیا ہے پھر انہوں نے کیمرے لگائے جو بندہ ناڑا کھولا لگتا نا سامنے بھی ایک تھا نا ایسے کر کے نا تو آگے چلا جاتا تھا یہ ویڈیوز ہیں یوٹیوب پہ اور یہ اریجنل سوشل ایکسپریمنٹ کیا بی بی سی والوں نے کیا تھا تو مجھے بتائیں تمہیں عربی میں کوئی یہ کہے کہ یہاں پشاب کرنا منع ہے یا عربی میں قرآن کی کوئی آیت پڑھے اور ڈنگرو نہ تو آنوں نہ تو آڑے وڈے آنوں پتا کہ کے مطلب ہے تھا ظاہر ہے نہیں بڑوں کو بھی نہیں پتا قرآن کا پہلا ترجمہ تو آیت سے ڈیٹھ دو سو سال پہلے ہوا ہے اس سے پہلے تو انہوں نے ایک کہانی کرائی ہوئی تھی اور عام بندے کے ہاتھ میں تو اب آیا یہ ایپس کی برکت سے اسلام تری سکسٹی ہو گیا باقی اور در پیس یہ کہاں پڑھنے دیتے ہیں اب مجھے بتائیں کیا سے کیا بات ہو رہی تھی اور انہوں نے کیا اس میں سے نکالا